السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسانوں کے لئے ایک عظیم الشان نعمت دودھ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی دودھ کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اسی طرح ماہرین حکامہ اور عطبہ کے نزدیک بھی میڈیکل سائنس بھی دودھ کے کتنے فائدے ذکر فرماتی ہے یہ بتانے اور سنانے کی نوبت اس لئے پیش آئی اس لئے کہ اس زمانے میں لوگ دودھ کو غزہ کے طور پر نہیں استعمال کرتے بلکہ اس کے مقابلے میں چائے کوفی وغیرہ کو ترجی دیتے ہیں جبکہ وہ صحت کے لئے مزر اور نقصان نقصان دے بھی ہے اور اس کے استعمال سے انسان دودھ کے فوائد سے اور بہترین غزہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس لئے آج آپ کی خدمت میں میں دودھ کے فائدے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ صحت کے لئے کتنا مفید ہے پیغمبر آغم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا لوگوں تین چیزیں واپس نہ کی جائیں اگر تمہیں کوئی چیز یہ تین چیزیں کوئی شخص دے تو پھر تم واپس نہ کرو بلکہ خوش دلی سے اس کو قبول کر لو اور آپ نے پھر تین چیزیں یہ بتائیں تاکیہ تیل اور دودھ اگر تمہیں کوئی دے تو پھر اس کو واپس نہ کرو خوش دلی سے قبول کر لو اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر آغم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی شہد دودھ اور شراب کی دریا اور نہریں ہیں پھر اس سے آگے اور نہریں نکل دیں یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ دودھ کتنی عظیم و شان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ وہ نعمت بندوں کو جنت میں بھی دے گا اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے الہی ہم کو اس میں برکت دے اور اس سے بھی اچھا ہمیں کھلا اور جب دودھ پیئے تو کہے الہی ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بھی زیادہ دے کیونکہ دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے سے کفایت کرے یعنی دودھ ایک ایسی چیز ہے جو بھوگ بھی بجھاتی ہے بھوگ بھی مارتی ہے بھوگ کو بھی ختم کرتا ہے اور پیاس کو بھی ختم کرتا ہے اس لئے حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین غزہ دودھ ہے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ بہت دودھ دینے والی اونٹنی اور بہت دودھ دینے والی بکری کا عطیہ ہے جو صبح کو برطن بھر کر دودھ دے اور شام کو دوسرا برطن بھر کر دودھ دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے سے ہر قسم کے شربت شہد نبیز پانی اور دودھ پلائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ کا اپنی لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اس کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے یہ تو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دودھ کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دودھ کا رشتہ اس کے علاوہ حکمہ اور میڈیکل سائنس نے بے انتہا فوائد ذکر فرمائیں اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دودھ ہڈیوں جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے آج کل زوف اور کمزوری اور جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کی لوگوں کو شکایت رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دودھ کا پینے میں استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لی ہے کالڈرنگ جوس چائے کوفی وغیرہ اس کی وجہ سے جو ایک انرجی اور ایک بہترین طاقت دودھ کے ذریعے سے پہلے لوگوں کو ملتی تھی آج لوگ اس سے محروم ہو گئے ہیں دوسرا فائدہ کلشم کی کمی دور کرتا ہے دودھ بہت سارے لوگوں کو کلشم کی کمی کی شکایت رہتی ہے تو اس کی بھرپائی اور تلافی کا بھی بہترین ذریعہ دودھ ہے تیسرا فائدہ گرم دودھ میں شکر اور اصلی گھی اگر ملا کر کے استعمال کیا جائے پیا جائے تو وہ پیشاب کے راستے میں ہونے والی جلن کے لیے بہت مفید ہے اگر کسی کو پیشاب کے راستے میں جلن رہتی ہے تو دودھ میں شکر اور اصلی گھی ملا کر کے پیئے انشاءاللہ پیشاب کے راستے کی جلن میں اس کو بہت آرام ملے گا چوتھا فائدہ بھینس کے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسمانی قوت مزید ہو جاتی ہے شہد ملا کر کے آپ پیئیں تو پھر دیکھیں ایک انرجی ایک چستی اور جسم میں ایک الگ سی نوعیت پیدا ہوگی پانچوہ فائدہ ہے دودھ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے جن لوگوں کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ دودھ خاص طور پر سوتے وقت ضرور استعمال کیا کریں چھتا فائدہ ہے قبض اور تیزابیت کے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ دودھ ہے جن لوگوں کا پیٹ ساف نہیں رہتا تیزابیت بنی رہتی ہے غلازت کئی کئی دن باہر نہیں آتی تو وہ دودھ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پیٹ بھی ساف ہوگا اور تیزابیت کی جو پریشانی اور شکایت ہے اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا ساتھوہ فائدہ ہے ذہنی دباؤ اور ٹینشن میں بہت کام آمد اور کار آمد چیز ہے دودھ اگر کوئی ہمارا بھائی بہن ذہنی دباؤ کا شکار ہے ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے تو اس کو دودھ استعمال کرنے چاہیے اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے آٹھوہ فائدہ ہے کینسر کے خطرات ایسے لوگوں کے لیے بہت کم ہو جاتے ہیں جو دودھ کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کینسر ہونے کے چانسز بہت گھٹ جاتے ہیں اتنی سنگین بیماری سے نجات کا بھی ذریعہ ہے اس لیے اس کو استعمال کریں اور نوہ فائدہ ہے دل کو صحت اور توانائی دیتا ہے دودھ کے ذریعے سے قلب کو ہارڈ کو تقویت اور قوت ملتی ہے یہ تو میں نے چند فائدے دودھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں باقی آپ تد نبوی میں اگر دیکھیں حکیموں سے معلوم کریں بے ان پیہ فوائد آپ کو وہ بدلہ دیں گے اور یہ حقیقت بھی ہے دنیا میں دودھ سے بہترین غزار نعمت کے طور پر اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں یہ ایک واحد نعمت ایسی ہے جو لیکویڈ کا بھی پیاس کا بھی کام کرتی ہے پیاس بجانے کا بھی اور کھانے کی ذریعے بھوک مٹانے کا بھی کام کرتی ہے لیکن آج کا لوگ اس سے اتنے محروم ہو گئے ہیں اولاں تو اصلی اور اوریجنل ملنا بڑا مشکل سب کیمیکل اور پاوڈر سے بنے ہوئے آ رہے ہیں اور جیسے بھی مہیاں ہیں لوگ اس کو پینے کے عادی نہیں رہے اسی وجہ سے ہمارا مہدہ اور قوت حازمہ اور سسٹم اور نظام دودھ کو حضم کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا دودھ چھوڑ کر لوگ چائے کوفی پر آگئے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مذر اور نقصان دے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسندیدہ غزاؤں میں سے دودھ ہے اور اتنی شاندار اور پسندیدہ غزہ ہے جس کو اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی اس نعمت سے اللہ نوازے گا اس لئے خود بھی دودھ پینے کے عادی بنے انشاءاللہ صحت کے لیے بہت مفید اور بہترین غزہ ثابت ہوگی اور اپنے بچوں کے لیے اپنی طاقت اور بسات کے مطابق دودھ مہیا کریں ان کو چائے کوفی کی جگہ دودھ کی عادت ڈلوائیں تاکہ اس وقت دودھ کے ذریعے سے ان کو جو قوت ملے وہ ان کے بڑھا پہ اور جوانی میں بھی جا کر کام آئیں امید کرتے ہیں کلیپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ